نواز شریف کے دور میں جو گندم وراتا جس آسانی سے اور عرضہ قیمتوں پر ملتا تھا آج وہ نایاب ہے بلکہ گندم غائب ہو گئی ہے اس ملک کے اندر سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے ان سکینڈلز کو دن رات چھپانے میں نہ صرف مصروف ہے بلکہ منی لانڈرنگ جو فورن اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں تیس اکاؤنٹس وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جیل چلا گیا تو ساتھی میرا پروجیکٹ آگے بڑھائیں گے شہباز شریف کا اعلان کہتے ہیں عمران خان کی خواہش ہے میں جیل چلا جاؤں چینی سکینڈل کے ملزم عمران خان اور عثمان بزدار ہیں بی آٹی میں عربوں کی کرپشن کی گئی غیر ملکی اکاؤنٹس کیس میں عمران خان وزیر آزم نہیں رہ سکتے فیس نہیں کیس دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے کیوں چپ ہیں میرے نواز شریف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ملک کو دوبارہ پٹری پر ڈالنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کرپشن ثابت ہو جائے تو میرے مردہ جسم کو لٹکا دیا جائے الیکشن میں آٹیس فیل ہوا جس کے نتیجے میں حکومت بنی عوام حکومت سے بیزاری کی انتحابت ہے شہباز شریف خود منی لانڈرنگ کے سربراہ ہیں شہباز فیملی کے چھے افراد سمیس سولہ افراد شامل ہیں مومن فکروفی شہزاد اکبر کا الزام بولے شہباز شریف پر ریفرنس نیب میں دار کیا جا چکا ہے فرد جرم آئد ہونے والی ہے ہیلے بہانے جاری ہیں آج شہباز شریف کی سالگیرہ پر بھفی جی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی مولانا فضر احمان کو دینے کا فیصلہ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا جل سے جلوسوں اور پارلیمنٹ سے اس پیپو کے معاملے پر کمیٹیاں بنا دی جائیں کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے نہ گلگت بلتستان سے نہ آزاد کشمیر سے نہ فارن پولیسی سے جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آکے بات کر رہا ہے اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشیوز فارن پولیسی ایشیوز متنازع ہوتے ہیں یہ جس کا بھی سپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے گلگت بلتستان پر ہمیں میٹنگ کی دعوت دی گئی تھی بند کمروں کی تفصیلات باہر نہیں لائے جاتی ہیں یہ جس کے بھی ترجمان ہیں انہیں کہنا چاہیے چپ ہو جاؤ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کہتے ہیں قومی ایشیوز پر کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور رہیں گے ہماری سپیچ چلا رہے ہیں یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھکنڈے ایک حال تک چلتے ہیں ہمیشہ نہیں چلتے ہیں مجھے علم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا لیکن نہ ان اشیوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے یہ اشیوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے دینر کا تو مجھے پتہ نہیں شاید دینر تو نہیں ہوا مجھے بھی سننے میں آیا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس اشیو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا اشیو تھا اور گلگت بلتستان کا جو اشیو ہے وہ پولیٹیکل اشیو ہے وہ عوامی ریپریزنٹیٹیوز کا اشیو ہے ان کے سالو کرنے کا اشیو ہے ان کی مشاورت کا اشیو ہے یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے جی ایچ کیو میں نہیں سیاسی قیادت کو جی ایچ کیو میں بلانا چاہیے نہ ہی سیاسی قیادت کو وہاں جانا چاہیے گلگت بلتستان میں الیکشن سیاسی اور عوامی نمائندگی کا اشیو ہے جسے ملنا ہو پارلیمنٹ میں آ جائے نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیپ سے ملاقات نہیں کی مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہے کرونا ختم ہونے تک نواز شریف کا آپریشن نہیں ہو سکتا نون لیگ ایک ہے اور ایک رہے گی میں نے اس کی اصل صورتحال پیش کی کہ یہ پندرہ بیس جتنے لیڈر تھے سب نے ملاقات کی آج کیونکہ مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہایا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں ساڑھے پانچ گھنٹے ملاقات ہوئی وہ ڈینر تھا یہ سلاد اور چائے تھی کسی چینل پر آئے میں یہ پروف پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر مہاں موجود تھے کشید نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہا شہواز شریف خواجہ عاصف کے ساتھ ساتھ احسن اقبال بھی آرمی چیپ سے ملے احسن اقبال کی تردی بولے ان کی آرمی چیپ سے ملاقات نہیں ہوئی کاؤنٹی کورٹ سے نواز شریف کے وارنٹ کی تعمیل اڈیشنل اٹرانی جرنل نے ریپورٹ جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی نواز شریف کے سزا کے خلاف اپیلوں پر سماد تیس ستمبر تک ملتوی مریم نواز اور کیپٹن سپنر کے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی سزا کے خلاف اپیل کے سماد نو دسمبر تک ملتوی مریم نواز کا مری سے اسلامباد ہائی کورٹ تک بالے ہانہ استقبال بھارہ کہو پہنسنے پر کارکنوں کی طرف سے پھولوں کی پتیاں نشاور مریم نواز نے گاڑی سے نکل کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دیا پھولیس کی طرف سے ہوا ہے پھولیس اکام نے جو ایس پی اے زبیر شیٹساب ان کا رویہ انتہائی حت کا میز تھا انہوں نے خود بھی مجھے سکھ ماری ہے اور تو اپنے باقی ماتنے پیلکار تھے ان کو گھا کہ آپ اسے تانے منتقل کر دیں جب یہ آڈر ہوا اور انہوں نے خود سکھ ماری تو اس کے بات تو پھر کسی نے سب نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارا بھی آکیا ہے ہمارا بھی آکیا ہے کہ ایک ایک دو دو چپیڑے ہیں اور جو جو آئے وہ ہم بھی مار لیں تو سب نے اپنی کسر نکالی اس کے بعد پھر گاڑی میں بٹھا کہ مجھے تانے منتقل کر دیا کہ آسٹیبلز کا رویہ وہی تھا انہوں نے دسیٹے ہوئے مجھے حوالات میں ڈال دیا حوالات میں ڈیڑھ گنٹے تک رکھا لیکن اس دوران کو کسی بندے سے رابطہ نہیں ہونے دے رہے تھے میرے موبائل ان کے پاس دے حوالات سب چیزیں ان کے پاس دیں میں نے بڑی ریکویسٹ دیں میرا رابطہ ہمارے بیورو چیف جو سب چھوڑ رہی ہے چونکہ میں آفس کی ڈیوٹی پہ ہوں تو ان سے رابطہ کرا دیں لیکن انہوں نے رابطہ نہیں کرایا آزادی صحافت پر ایک اور حملہ مریم نواز کی پیشی پر کوریج کے لیے آنے والے 24 نیوز کے رپورٹر احتشام قیانی گرفتار چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ کے حکم پر رہائی مل گئی پولیس اہلکاروں نے احتشام قیانی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا یہ حالات ہیں تو آزادی اظہار پر مکمل فابندی لگا دیں جسٹس اتر من اللہ کریم احتشام قیانی کی گرفتاری کے خلاف شہر شہر احتجاز سینئر ترزیہ کار حامید میر کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے واضح رمارک سیئے کہ جہاں آزادی صحافت ختم ہو جائے وہاں کچھ باقی نہیں رہتا پی ایف یو جے کے سیکیٹری جنرل رانہ عظیم بولے حکومت ہر ادارے کو پی ٹی بھی بنانا چاہتی ہے افضل بٹنے کہا کہ میڈیا پر قدغن نہیں لگانے دیں گے اوچھے اتکنڈوں کا مقابلہ کریں گے سابق صدر آصف علی زلداری کی ریفرنسز خارج کنڈے کی درخواست بسترد اسلامباد کے احتساب عدالت کا فرد جرم آئیت کرنے کا حکم سابق صدر کے عبوری زمانت پہ پندرہ اکتوبر تک توسی تمام الزمان اٹھائی ستمبر کو تلہ مالک کوئی نہیں ہے مالک آپ کا نمیہ ہے آپ کا سوڑ یا اپنی ادارے کو آپ اس خاتور کے بارے میں باپ کی ہے سر میری بات چھوڑ آپ کی تو سوڑ سے وہاں سے اندازہ ہوتا ہے میری بات چھوڑ میری بات چھوڑ کر معافی مانگ لی رانہ تنویر کے خلاف مقدمے میں دہشتگردی کے دفعات شامل کرنے پر کمیٹی ارکان عمر شیخ پر برہم وزیر فالیمانی امور علی محمد خان نے بھی پولیس افسر کے رویے پر حکومت کی طرف سے معافی مانگ لی پنجاب لوچستان خبر فخت انخواہ میں چھٹی سے آٹھویں تک تعلیمی سرگرمیاں بہار طلبہ کے لیے ماسک پہننا اور سماجی فاصلہ ضروری قرار سندھ میں میڈل کلاسز کا آغاز اٹھائی ستمبر کو ہوگا مشاور کی بی آٹی بسوں کی خریداری میں بے ذابطہ کیا آوڈیٹر جنرل پاکستان کے ریپورٹ میں بھانڈا پھوٹ گیا آوڈیٹر جنرل کی ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش عربوں کی اکاون بسیں منصوبہ مکمل ہونے سے دو سال قبل خریدی گئیں تمام بسوں کی بیٹرییاں خراب نو بسوں کی حالت بھی خراب موڈر ویز زیادتی کیس کا مرکزی ملزم آبت قانون کی گرفت سے دور اور اس کے چھاپے بھی ناکام زیر حراست رشتے داروں سے تفتیش جاری حراستی میں اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری مختلف علاقوں میں بارہ بارہ گھنٹے بسلی بند رہنے لگی ایف بی ایریا لیاقت آباد نورت نازم آباد ملیر کے رہائشی پریشان لاندھی گلشن میمان میں بدترین لوڈ شیڈنگ دیفنس شاہد مان ٹاؤنسر سید ٹاؤن کے ماری بھی متاثر لاہور میں آٹے کی بدستور کلر مارکیٹ میں اسی روپے فی کلو میں فروغ بیس کلو کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ کی بجائے مہنگے داموں ملنے لگا سبزیوں کی قیمتیں بھی آؤٹ اپ کنٹرول برے صغیر کے عظیم بزرگ حضر بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایکیاسی وے عورت کی تقریبات کا آغاز سجاوے مشین شاہ محمد قریشی نے مزار کو غسل دیا ہزاروں ظاہرین کے مزار پر حض رومانوی داستان ہی رانچہ کے خالق پیر سید بارش شاہ کے دو سو بائیس میں عرص کی تقریبات شروع شیخ اکورا میں مزار کو ارکے گلاب سے غسل دیا گیا پنجابی مشاعرہ اور مقابلہ ہیر گائی کی کل ہوگا یہ سلوہ ہے اسلام علیکم میں اس لئے رہے ہونکوا سلام میں بہت ٹھیک ہوں میں پہلے ٹھیک نہیں تھا جب میں انٹرویو دیکھ کر آئیں مجھے سب نے کہا پتہ ٹھیک بیزتی ہوں سارے سب بری 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 کمینس کرنے ہیں میں کہا اچھا تو میں کیا کروں انٹرویو تھا میں نے دے دیا اب لوگوں کے موں تھوڑی نہ پکڑ سکتی ہوں وہ تو اچھے سے اچھے پتہ ہیں ٹکک پنا ایک جنت میزہ آتی ہیں اور جیو تو نمرا کے جیسے سیٹی نیوز نیٹ پر کے پروگرام سے مشہور ہونے والی نمرا بنی 248 at 9 کی مہمان نمرا کی چلبلی باتوں سے سب خوش